ایسا ہے یہ پیور بدلہ خوری ہے پنجاب میں بھگوانتمان ہماری آپوزیشن کو جر نہیں پا رہے ایک طرف کیجریوال اور بھگوانتمان انڈیا الائنس کے اندر گھسنے کے لیے ہماری دلی کی لیڈرشپ کے اوپر بہت دباب ڈالتے ہیں اور یہاں پنجاب میں کانگریس کو ماجنلائز کرنے کے لیے آواز بند کرنے کے لیے ایسی گندی حرکت کی آج جو یہ بولتے تھے نا کہ بدلاب کی راجتی کر رہی ہے یہ بدلاب نہیں ہے یہ بدلا ہے اس کیس میں یہ پرانا کیس ہے دو ہزار پندرہ کا ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیب انڈی پی ایس کی ہے بڑا سیریس کیس ہے اور اس کیس میں آٹھ نو سال کے بعد میرے کو آج نامزد کر دیا جبکہ اسی کیس کو لے کر کے جب میرے کو کورٹ نے طلب کیا تھا دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ آف انڈیا اور فائیو ججز بینچ فائیو ججز کونسٹیٹوشنل بینچ has ruled in my favor کہ یہ جو سمننگ ہے فازل کا کی کورٹ کو ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیب جس میں آپ میرے کو آریسٹ کر رہے ہیں اس کی سمننگ کوش کی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے ادھار کے اوپر ہم ہائی کورٹ پہنچے ہیں ہائی کورٹ نے ساری ایف آئی آر کی پروسیڈنگز کو پی ایم میلے ایڈی کی پروسیڈنگز کو کوش کے لیے چھے اکٹوبر ہائی کورٹ میں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہی ایف آئی آر کو ایڈی نے اٹھایا دو ہزار اکیس میں یہی ایف آئی آر کیونکہ وہ شیڈیول ڈیفنس اٹھاتے ہیں اسی ایف آئی آر میں میرے کو آریسٹ کیا اسی ایف آئی آر میں میرے کو اسی دن پٹیالا جیل میں رکھا اسی ایف آئی آر میں میرے کو ہائی کورٹ کے آنریبل جاج صاحب نے ڈیٹیلڈ آرڈر ریگلر بیل دی تو کیا آپ ایک ایف آئی آر کو لے کر دوبارہ دوبارہ اٹیک کریں گے اپنے ورودیوں کے اوپر ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے جب میں نے کیپٹن امریندر سنگھ کے خلاف جو رانے گرجید کو وہاں سے نکلوایا تھا کیابنٹ سے ریت مافیا منسٹر کو یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے یہ لوگ کہ ہمارے لیڈر آف آ اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر تھٹی میں بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن اب اسی ایف آئی آر کو اٹھا کر کے میرے خلاف یوز کر رہے ہیں جبکہ جبکہ سپریم کورڈ نے میرے رول میں فیور کیا ایڈی کے کیس میں میرے کو ریگلر پیل ملی ہے یہ تو بھگوان تمان جیسے خون کا پیاسہ ہے اور میں نے کہا کہ آپ کیا رسپانسیبال میڈیا ہے میں نہیں سپرائز اگر وہ میں فیزیکلی ایلیمنیٹیڈ آلسو میں نے کہا کہ جس طرح کا یہ خون کا پیاسہ ہو گیا جھوٹے کیسوں کے اوپر دوبارہ دوبارہ یہ چوتھا کیس ہے میرے خلاف بھگوان تمان کی طرف سے پہلے تین ایف آئی آرز کی میری بہن تک ان کے خلاف ان کو لیڈیز کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ چوتھی ایف آئی آر کر کے تو جو آدمی اتنی زیادہ نفرت رکھتا ہے وہ تو آپ کو فیزیکلی بھی ایلیمنیٹ کرا سکتے ہیں یہ پولیس ان کی ہے اگر میرے گھر میں ویڈاوٹ وارنٹ ویڈاوٹ اینی ایف آئی آر ویڈاوٹ ان فارمنگ چندگر پولیس گھوچ سکتے ہیں صبح چھے بجے جس بھی جیل میں میرے کو بھیجیں گے وہاں تو گینگسٹرز ہیں اور گینگسٹرز ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے جیلوں سے انٹرویو دیتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھے کلیم کرتے ہیں کہ ہم فلانے آدمی کی رسپونسبلیٹی ہم لے رہے ہیں تو ان کے لیے تو that means there is i sense something very very dangerous and i personally feel بھگوان تمان will be solely responsible solely یہ تو ہاتھ چھوک ہے نا ڈی آئی جی وغیرہ تو چھوٹے ہیں ان کے پھیلے ہیں یہ تو ایک قسم کا جیسے پولیس والے جو اس لیول کے ہیں یہ paid mercenaries کی طرح کام کریں جیسے نا گنڈے بدماش paid ہوتے ہیں یہ بھول گئے کہ ہم constitution کے رکھوالے ہیں ہم وردی ڈالتے ہیں اس کا swapen share کا شرما کا کوئی کام نہیں ہے میرے کو فازل کا case میں آ کر کہ اس کو si ڈی کا head بنائے گا اگر si ڈی بنی تھی wasn't the duty of the si to call me for investigation میرے کو بلاتے ہیں میں investigation join کرتا میں supreme court order رکھاتا میں high court کا order رکھاتا اسے میرے کو اس طرح گرفتار کر کے یہ صرف اپنے اس نے پیاس تھنڈی کی ہے بھگوان میں don't bother let me tell you all of you i will fight every little bit of it اور میں میں بالکل درنے والا نہیں ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا آپ کے ذریعے دنیا کو گھبرانا نہیں ہے ultimately truth will prevail سچ کی جیت hundred percent ہوگی لَبِال et مستخفل ہے سچ کی جیت halt MongPre